اللہ اللہزین زینہ کافر بے غائزہیم لم یا نالو خائرن وقف اللہ المومنینہ کتال وقان اللہ قویین عزیزہ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا اور وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے وراد اور پھیر دیا اللہ اللہ نے اللہ زینہ کافر جنہیں جو کافر تھے یعنی کفر کیا بے غائزہیم اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے لم یا نالو نہ حاصل کر سکے خائرن بھلائی وقفہ اور کافی ہوا اللہ اللہ مومنینہ مومنوں کے لئے کتال لڑائی میں وقان اللہ اور ہے اللہ قویین طاقتور عزیزا زبردست یعنی کافر لوگ تھے وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے اور اللہ تعالی مومنوں کو لڑائی کے لئے کافی ہوا اور وہ غالب طاقتور اور زبردست ہے یعنی جو بھی غصے میں ہو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ہی نقصان میں چلتا رہتا ہے اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی یعنی اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی یعنی بنوک ریزہ کا انجام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے من احلیل کتاب اہل کتاب میں سے من سیاسے ہیم ان کے قلوں سے وقضافہ فی قلوبہ ہیم اور ان کے دلوں میں روبہ روبہ فریقا جماعت تک تولونا قتل کرتے ہو وطاثرونا اور قیدی بناتے ہو فریقا جماعت میں سے یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی یعنی ادھر بنوک ریزہ کے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشہ ڈال دی یعنی کہ قلعہ حیبر کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے پھر ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشہ ڈال دی تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے کہ تنوں کو